تو اب وہ جو کام ہمیں کرنا تھا کہ ہم تمام کے تمام کی ورڈز کو انڈیکس میں آڈ کریں اس کے لئے ہم ایک اور پرسیجر ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا پرسیجر ایڈ پیج تو انڈیکس تھا وہ ایک وقت میں ایک کی ورڈ اور اس کے ساتھ اسوسیٹڈ یوریل کو انڈیکس میں آڈ کرتا تھا اگر ہم پورے پیج کے کانٹنٹ کو آڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پرسیجر کا نام ایڈ پیج تو انڈیکس رکھ لیتے ہیں جو کہ تین انپوٹس لے گا ایک وہی انڈیکس دوسرا یوریل یہ دونوں انپوٹس سیم ہیں جو پہلے ہم نے ایڈ ٹو انڈیکس کو دی تھی اور تیسرا کانٹنٹ اب کانٹنٹ جو ہے پچھلے کیس میں ایڈ ٹو انڈیکس کے کیس میں صرف ایک ورڈ تھا ایک کی ورڈ تھا جبکہ اس کیس میں ایک پوری سٹرنگ ہوگی اس کے اوپر دس پندرہ بیس پچیس تیس چالیس پچاس ساتھ ساتھ ترسی نوے کتنے بھی ورڈز ہو سکتے ہیں سو یہ پورے کا پورا کانٹنٹ آئے گا اس کے پاس اور اب آپ امیزن کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کریں گے کیا ہم کریں گے یہ کہ جو کانٹنٹ ہے اس کو سپلٹ کر لیں گے وہ ایک لسٹ کے طور پر ہمارے پاس کی ورڈز آ جائیں گے پھر ہم اس لسٹ کے اوپر ایٹریٹ کریں گے اور ہر کی ورڈ کے اگینسٹ وہ جو فنکشن ہم نے پہلے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایڈ ٹو انڈیکس اس کو کال کر لیں گے تو مل کر یہ دونوں فنکشن یہ ہمارا کام جو ہے اسے کامپلیٹ کر دیں گے سو ایکسیمپل دیکھتے ہم پہلے اس کی مثال کے طور پر ہمارے پاس انڈیکس ہے خالی انڈیکس is ایمپٹی ایڈ پیج تو انڈیکس اور ہم انڈیکس جو ہے یہ پاس کر دیتے ہیں فرس کریں پیج کا ایڈریس ہے فیک ڈاٹ تیسٹ ایٹس ایڈریس اوپر فرس کریں کہ کچھ سٹرنگ ہے ہمارے پاس کچھ کانٹنٹ ہے this is not a single keyword one two three four words are there now this is a test right ہم آلڈی دیکھ چکے ہیں کہ انڈیکس میں انٹریس کس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں تو ہوگا کیا کہ ایک انٹری ہوگی دس کے لیے اور لسٹ میں اس کا ایڈریس آ جائے گا فیک ڈاٹ تیسٹ پھر اس کی باری آئے گی تو اس بھی اس میں انٹر ہو جائے گا ایڈریس وہی فیک ڈاٹ تیسٹ پھر ایک ہی باری آئے گی فیک ڈاٹ تیسٹ اگر ہم انڈیکس آف زیرو پرینٹ کریں گے تو یہ پہلی سبلسٹ پرینٹ ہو جائے گی اپ ٹو دس پوائنٹ اگر ہم انڈیکس آف ون پرینٹ کریں گے تو یہ دوسری سبلسٹ اس کے اندر سے پرینٹ ہو جائے گی دوسرا آلیمنٹ جو کہ خود ایک لسٹ ہے رائٹ سو آن سو فور this is how it will go اکی فرس کریں کہ ہم نے یہ ایڈ پیج ایڈ پیج تو انڈیکس جو تھا اس میں ہم نے پہلے فیک ڈاٹ تیسٹ اور یہ کیا اگر ہم اسی میں ایک اور انٹری کرتے ہیں فرس کریں ہمارے پاس کوئی ڈمی پیج ہے ریال ڈاٹ تیسٹ رائٹ اور فیک ڈاٹ تیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم ریال ڈاٹ تیسٹ کو بھی ایڈ کرتے ہیں اور ریال ڈاٹ تیسٹ جو ہے اس کے پاس یہ کانٹنٹ ہے this is not a test پہلے ہم نے کانٹنٹ ایڈ کیا تھا this is a test now we say the content is this is not a test تو جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو کیا ہوگا this فیک ڈاٹ تیسٹ پہ موجود تھا جب ہم یہ ایڈ کریں گے تو ریال ڈاٹ تیسٹ کی انٹری بھی یہاں ہو جائے کیونکہ this اس پہ بھی موجود ہے اسی طریقے سے اس کے گینسٹ بھی ایک اور یوریل ایڈ ہو گیا ریال ڈاٹ تیسٹ a کے گینسٹ a کے گینسٹ ہمارے پاس صرف فیک ڈاٹ تیسٹ اویلیبل ہے right so a جو ہے یہ اوپر پالی سرنگ میں چوکے اے سوری a is there so this is not a test so it actually this is not correct this is a test and this is not a test so a is there so یہاں فیک ڈاٹ تیسٹ کے ساتھ ریال ڈاٹ تیسٹ یہاں پہ ہونہ چاہیے so that is not correct this is a test and this is not a test right so a کے ساتھ بھی ہمارے پاس ہی انٹری یہاں پہ موجود ہونی چاہیے then is test test کے گینس بھی دونوں موجود ہیں اور not ایک ایسا word ہے جس کے گینسٹ ہمارے پاس جو fake ڈاٹ تیسٹ ہے اس کی انٹری نہیں ہے not کا کیورد صرف ریال ڈاٹ تیسٹ میں ہے so this is how they will get added okay just to check it ہم اس کو صرف okay ہم نے add to index add page to index we define نہیں کہ we'll define that right اسی طریقے سے اگر ہم انٹریز کو print کریں گے index of 1 کے اوپر ہمارے پاس جو first index پہ list ہوگی which is this is والی یہ پرنٹ ہو جائے گی 4 اگر کریں گے تو ہمارے پاس آخری والی یعنی 5th location کے اوپر جو entry ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی right so you've already defined a procedure for responding to query so check it out if it works on the index index ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ look up اس کے اوپر perform کریں ہم یہ سارا کام ایک ہی بار کر کے دیکھیں گے کہ add page to index define کر لیں اس کے بعد look up اس کے اوپر کر دیکھ لیں گے کہ look up مت up افراہم کرتا یا نہیں کرتا right so اب define کرنے ورڈ کے لیے add to index کو call کر کے ان کو اس کے اندر add کرتا جائے گا right so اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے split the page into component words then add each word along with the url to the index right ہمیں پہلے تو splitting کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہر word کو url کے ساتھ دوسرا کام ہے یہ دوسرا کام جو add to index ہے وہ یہ کرتا ہے تو primary کام جو کرنا ہے کہ ہم content کو split کریں اور split کرنے کے بعد ہم اس content کو one by one یعنی اس کے اوپر iterate کر کے اس کو one by one اپنی متلوبہ index کے اندر add کر سکتے ہیں so ہم so we supplied three things index url and the content or the words or the string found on that url so پہلا کام میں کیا کرنا ہے کہ ہم content کو split کر لیں گے یہ ہمیں ایک list ریٹرن کرے گا تمام کے تمام keywords ایک list کے اندر ہمارے پاس آجائیں گے اور کرنا ہے کہ ان words کے اوپر ہم آئیٹریٹ کریں گے loop کریں گے اور اس loop کے اندر ہم add to index کو کال کرتے جائیں گے so this is how it will go right we will say for word in words یہ ایک variable ہے variable کا نام آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں تو یہ words a list ہے ہے اس کے اندر سے ایک word کو اٹھاتے جائیں گے اور اس کے ساتھ کیا کریں گے add to index call کرتے جائیں گے add to index میں ہم وحی index url اور content کی بجائے وہ ایک word چونکہ ہمیں پتا ہے add to index ایک وقت میں ایک word کر سکتا ہے right so word ہم یہاں پہ اس کو سپلائی کر دیں گے تو وہ اس کو index میں add کر دے گا ہم already witness کر چکے ہیں کہ add to index procedure کس طریقے سے کام کرتا ہے right so یہ دونوں procedures مل کے یعنی add to index اور اس کے اوپر ایک wrapper procedure ہم نے بنا دیا add page to index یہ دونوں مل کے ہمارے لئے اس کام کو facilitate کریں گے کہ پورے کا پورا content جو ایک URL پر ملتا ہے وہ word by word ہمارے index کا part بن جائے right so اب ہمارے پاس یہ تین procedures جو ہیں وہ تیار ہیں ایک ہم نے پہلے بنایا that was add to index ہم already اس کی functionality intern استعمال کرتا ہے تاکہ سارا content جو ہے وہ index کا part بن سکے that is add page to index right so اب ہم ان کو test کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا متدوبہ کام کر دیتے ہیں یا نہیں right so ہم یہ کرتے ہیں index کو initialize کرتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں add page to index so this gets added اور ہم اس کو print کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا add ہوا so you see this fake dot test is fake dot test a fake dot test and test fake dot test right اب ہم اس میں یہ entry place کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک کام کر رہی ہے so this is add to index this is not dot test and this is not a test right اور اب ہم اس کو print کر کے دیکھ لیتے ہیں right so you see this دو جگہ پہ ہے اس بھی دونوں جگہ پہ ہے یہ بھی دونوں جگہ پہ ہے جو ہم نے last time دیکھ ہے there was a mistake right اور test بھی دونوں جگہ پہ ہے not ایک ایک word ہے جو صرف not dot test میں ہے اور fake dot test میں نہیں ہے so ہمارا index accordingly populate ہو گیا right اور اس case میں آپ دیکھیں ہم نے add to index نہیں بلکہ add page to index call کیا ہے اور ہم ایک keyword نہیں بلکہ پوری string supply کر رہے ہیں اس کی length کچھ بھی ہو سکتی ہے whatever its length is word by okay اسی طریقے سے یہاں ہمارے پاس کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جن کے اندر ہمارے پاس relatively lengthy content ہے مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ویب سائٹ ہے مثال کے طور پہ eat this dot com جس کے اوپر ہمارے پاس scott adams کا quote on strength کے طور پہ اس طریقے سے یہاں پہ کیا ہو ہے اور اگر ہم ان کو بھی add کریں تو you can imagine that it should get added right اور اب اگر ہم so you see کہ ہمارے پاس جو اس کی entries ہیں another strategy to and so on so forth right so یہ ساری کی ساری چیز ہے اب جیسے یہ is کا keyword ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس fake dot test میں تھا not dot test میں تھا eat this dot com میں available ہے and if you closely see eat this dot com یہاں پہ آپ دو بار نظر آرہ ہے یعنی fake dot test پہ is not dot test پہ ایک بار آیا eat this dot com پہ یہ is کا keyword دو بار آیا right اس سے ہمیں یہ بھی نظر آرہا ہے کہ جو word کی frequency ہے وہ جتنی ہوگی اتنی ہی بار ہماری url کی list میں url add ہو جائے گا بظاہر یہ ہمیں بہت خوبصورت بات نہیں لگتی لیکن depending on the behavior of the search engine it can be significant or can be ignored مثال کے طور پہ ایک word اگر ایک ویب سائٹ ایک particular url کے اوپر multiple time repeat ہو رہا ہے تو ہم شاید یہ کہ سکتے ہیں کہ اس کی ورد کے حوالے سے زیادہ ہے یعنی ایک ویب سائٹ ہے اس کے پر کرکٹ کا ورد ایک بار آتا ہے لیکن فوٹبال کا ورڈ دس بار آتا ہے تو ہم بظاہر یہ کہیں کہ فوٹبال کے لیے یہ زیادہ ریلیونٹ ہے بنسبت کرکٹ کے اس طریقے سے اگر ہم اس کو بھی ایڈ کریں تو the index will get even more populated ہم اس کو بھی جس فر ایڈ ایڈ long index now right یہ کافی لمبا index ہمارے لئے اب بن گیا ہے sorry okay so this is I've just printed all the things here so یہ آپ یہ بھی نظر آرہ ہے right the next thing is کہ ہم look up کو استعمال کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کوئی word تلاش کریں like اگر ہم look up کو استعمال کریں اب computer کا word ہمارے پاس کسی بھی اس میں available نہیں ہے اگر ہم کوئی word مثال کے طور پہ Randy is the name یہ تلاش کریں تو یہ lip quotes پہ ہمیں ایک جگہ پہ مل رہا ہے اس طریقے سے اگر ہم time کا keyword تو ہمیں یہ کہیں بھی نہیں ملا اسی طریقے سے اگر ہم you دیکھیں تو یہ ہمیں eat this dot com پہ دو بار اور lip quotes پہ ایک بار مل رہا ہے اس طریقے سے اگر ہم things کو دیکھیں تو یہ ہمیں lip quotes پہ دو بار مل رہا ہے so different words different indexes میں ہمیں different repetitions میں نظر آرہ ہیں یہاں پہ جو ہم نے اس وقت index build کیا ہو ہے جو بھی اس کی frequency وہ ہمیں مل رہی ہے اگر word اس میں multiple times ہے تو multiple times url آ جاتا ہے اگر multiple urls کے اوپر ہے تو multiple urls بھی show ہوتے اور اگر word نہیں ہے تو ہمیں empty list بھی مل جاتی ہے so ہم نے یہ کام کر لیا کہ ہم نے content سے index کیسے build کرنا ہے اور پھر وہ index ہم نے build کیا ہے اس index کے اندر سے کوئی particular keyword ہم نے تلاش کیسے کرنا ہے یہی بنیادی کام ہے جو ایک search engine کو کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے پاس search query آئے تو وہ ویب addresses ہیں جن کے اوپر آپ کی مطلوبہ query سے متعلق نتائج آپ کو مل سکتے ہیں right